پروانچل ایکسپریس وے پر سڑک حادثے میں جکمی سپاہ امیلے نفی سامت کی بھاوی کا ندھن گولامی کی پورا قبرستان میں دی گئی مٹی پروانچل ایکسپریس وے پر دو دن پورو ایک سڑک حادثے میں گمبھی روپ سے گھائل آزم گڑھ کے گوپالپور ویڈھان سپاہ چھتے سپاہ ویڈھائک نفی سامت کی بھاوی کی بیٹی راج شہر کے نیجی اسپتال میں علاج کے دوران موت ہو گئی یہ خبر جیسے ہی لوگوں کو ملی شوک کی لہر پھیل گئی شنیوار کو دن میں شہر کے گولامی پورا استحط جامع تورشان مدرسے کے پیچھے استحط کبرستان میں مٹی دی گئی اس دوران جناجے کی نماج مدرسے میں پڑھی گئی سپاہ ویڈھائک رسیداروں پرشیتوں وے استھانی لوگوں کے علاوہ سماج وادی پارٹی کے کئی ورس نیتا گھن و ویڈھائے گھن بھی شامل ہوئے سب ہی نے اس گھٹا کو لے کر شوک جتایا اس دوران سپاہ ویڈھائک آلم بدی بچائی سروش نیو برطمان جلادیہ کے حوالدار یادو ویویک سنگ پورو مل سی راکیش یادو گڑو سمیں تمام نیتا گھن موجود رہے وہیں بھاری بھیڑ جھوٹنے کو لے کر فورس بھی تینات کی گئی تھی بتا دیں کہ نفی سامد کے بڑے بھائی انیس سامد جو کی اس حادثے میں گمبی روپ سے گھائر ہوئے تھے ان کا علاج ابھی بھی لکھنو کے ایس جی پی جی آئی میں چل رہا ہے گروہار کی شام کو ہنیس سامد اپنی پتنی شبانہ و دو بچوں طبق اور شفا کے ساتھ لکھنو سے آزمگڑ کار سے آ رہے تھے آزمگڑ اور امبیٹکنگر کے بارڈر پر پوروانچل ایکسپریس وے پر ان کی گاڑی پکٹ سے ٹکرا گئی ان کی کار کافی چھتی گرست ہو گئی تھی اس پر سوار سبھی لوگ گھائل ہو گئے تھے بچوں کی پراتھویں کپچار کے بعد حالت خطرے سے اب باہر ہے وہیں گھٹنا کے بعد سے سپاہ ویدھائک کی بھاوی کے شریر سے خون بہنا بند نہیں ہو رہا تھا ناجو کی ستی میں ان کو اسی دن بھرتی کرا گیا تھا جہاں چوبیس گھنٹے کی بھیتر بیٹی رات ان کا نیدھن ہو گیا سنتے ہیں معاملے میں سپاہ کے نیورتمان جلدیقش حوالدار یاداؤ کا کیا کہنا ہے سپاہ ویدھائک نپیس احمد کی بھاوی کا انکال ہوا ہے آج مکی دی گئی کیا کہیں گے جس طریقے سے گھٹنا ہوئی ہے انکہ بہت دکھر گھٹنا ہے اور اس طرق سے وہ دونوں لوگ بات پتنی اور بچے بھی تھے بچے تو اب اس رکشت ہیں انکہ پتی جی ابھی وہیں پر یہ آئی نہیں ہے یہ گھٹنا دکھر گھٹنا ہم سن لوگ اس ور سے ہی کہیں گے اللہ سے ہی کہیں گے ان لوگوں کو حاضر گئیں ان لوگ کو سرس رکھیں اور اس سے زیادہ آئی تو آج ان کو مٹی دی گئی ہے یہاں پر سب تمام لوگ آئے پارٹی کے لئے ہاں ہاں بہت سے لوگ جیتنے لوگ دونے سے اب اس سے دکھت کا تھا ہو کیا دنیا کی ہر خبر سے جڑے رہنے کے لئے واردہ لاپ ٹی وی کو ابھی سسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دمانہ نہ بھولیں اب ہر خبر آپ کے فون پر